محبت ستر میں یہ سارے سے بیسا مل جائے گا کیوں نہیں تھا نہیں کہ مجھے عظیم کا کچھ اوری چکڑ لگتا ہے چکڑ؟ کیسا چکڑ؟ نہیں تم کیا نا کیسا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں ان لیگر رہنے کی وجہ سے وہ جیل میں ہے جیل؟ کسی پی تو کسی باتیں کریں وہ بچارہ جیل میں کیوں ہونے لگا کام کرتا ہے مسلسل توفے بھیجتا رہتا ہے اب یہ تو اتنی لمبی چوڑی بات ہو جیل میں تم عورتیں نا وہاں بھیکار کی باتیں کرتی رہتی ہیں آجا مجھے پر خوصہ کرنے کے بجائے نا کوئی حل سوچنے اس بات کا اب ہن کیا ہے بی بی جی حل یہ ہی ہے کہ بس سنارہ کسی اور سے شادی کر لے تم جا کے اسے رازی کرو نا گیسے کی رازی کر لو آپ کو پتہ ہی نام نمکل ہے موٹ کوشش کرنے سے پہلی ہارمان شاید تم بھول رہی ہو میں اسے بہن بنا کر یہاں آئے میری زمیداری ہے وہ کل کو اللہ تعالی کو جواب دینا ہوگا ایسا نہ ہو خیامت کے دن یہی بات میری پکڑ بندر موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسا موسیقی موسیقی دے دے اچھا ٹھیک ہے میں دے دوں گا پہلے پانچ ہزار روپے دے موو دیکھا ہے اپنا پانچ ہزار روپے دے سنوے بلو اس کی بات ہے پانچ ہزار روپے ایک روپیہ تھی ہو لے گا تریس سے سیچ ہوئی ہے اپنی شاہ آپ اسی کی سائد لین بھائی میں گھڑی تب ہی دوں گا جب تم پیسے دو گے پیسے دے دو گھڑیاں لے پانچ ہزار روپے دے سنوے پچاس دے دے وہ کیا ہوگا سستے میں بیچ روپے دے اچھا ہزار روپے دے 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 ہمیں دے دے کس سے لے گا اگر ہم سے نہیں لے گا ایک ہی پڑیاں لے گھڑی دے چھا بچ دیکھو میں سستے میں چیزیں نہیں بیچتا لیکن صرف کامپروائز اس لی کی ہے کیونکہ تم میرے بڑے بھائی ہیں اور سین یہ ہے کہ گھڑی تمہاری جیب میں اٹھائے نہیں تھے چھوڑ دے چھوڑ دے آج ہے بٹا آج ہے چھوڑ دے اب دیکھے کتنا کمینہ ہو گیا یہ دمواش ہے یہ دے میری پوکر چودن لگا گیا کوئی بھائر میں پیاری بیچ بہت پیاری ہے تو اس کے قابل بہت پیاری ہے چاہیے دو سو والی گے گی دلائے 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 میرے آپ تے دا جیل گھلیا ہزار 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 اس کو کیا ہزار آپ دونوں باپ بیڑا ملے ہوئے ہیں تو تو کہیں اور سے اتر ہے باتیں گرار یہ لے اللہ سلامت رکھے تیرے آدھے ہمیشہ چماکتی کما آمین ماں نور تم نے ایسے آرہ کو دیکھا تین دن سے کیسے بہاندھ بنا کر ریسٹ کر رہی ہے اور سارا کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور کیا میری تو یونیورسی کی چھٹیوں میں بھی مجھے ہی گھلکا کام کرنا پڑ رہا ہے اور تمہیں بتاتے میرے سارے فرنڈز نے جانے کہاں کہاں گھومنے گئے ہوئے کوئی لندن کوئی امریکہ کوئی لاحیہ اور کوئی سامبہ اور ایک میں ہوں وہ یہ پرانی دواریں اور پرانی شکریوں تم تو رہنے ہی دوانوں ابھی پچھلے سارے تو ہم لوگ اسلامباد اور مری گھومنے گئے تھے اب پورے تببر کو لے کر بار بار ویکیشن پر تھوڑی جا سکتے اتنے امنیر نہیں ہے ہم اور ویسے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ خانوان کے ساتھ جانے میں مزہ بھی نہیں آتا اس سے مجھے ایک بات یاد آئی میں نے نا ابھر کو کس سے پونٹ پر بات کرتے وہ سنا تھا وہ موبائل کا نیا مونل آرڈل کہہ دے تھے اچھا کیاو میں نے ابھر پر گروہ ہے تھا کہ مجھے نئے فرم سے ضرورت ہے میرا فرم بہت پرانا ہو گئے رہ سکتے ہیں میرے یہی مغوار ہوں ہاں مجھے بھی یہی لگا تھا شاید تمہارے لئے مغوار ہیں اور ویسے بھی تمہارا تو ریزلٹ بھی اتنا اچھا آیا تھا یومیورسٹی میں تھرڈ نمبر پر آئی تھی تم ابھر کو تو چاہیئے تھا اور اسے وقت تمہیں گفت کر دیتے تو اس بات کو بھی دیر سال ہو گئے ہیں یا رب کو صرف آرہ کا خیال ہے ہمتہ کسی اور کا خیال نہیں گئے ہاں یہ تو ہے انچل رو تم اداس پتو ایسا کرو تمہیں اٹھو میرا حال پٹھا جلدی کام ختم کرتے ہیں اور پھر مول جانا ہے اور میں نے حاشم بھائی کو بولا تھا کہ ہمیں مول لے چاہے ہو یہ سچ میں ہاں چل رہ تو بہت اچھی بات ہے اچھوڑا تا کام کروا دو ساتھ میں چاہے کس بنانا ہے نہیں بس یہی سفائی کرنی ہے اسلام علیکم اللہ بھی علیکم سلام ہرے آج صبح صبح کیسے آ رہے ہیں اببہ میں لظر نہیں آ رہے ہیں پان لینے کی نہیں گئے ہیں میرے لیے ختم ہو گئے تھے نا تو انہیں جانے کی کیا ضرورت تھی حاشم یا قاسم سے کہہ دیتے ہیں وہ پان لے رہتے ہیں ان بچوں کو کہاں پہ اچانے اچھے پان کی اور ویسے بھی مجھے اچھا لگتا ہے جب تمہارے اببو میرے لیے کچھ کام کرتے اچھے تم بتاؤ کیسے آئے صبح صبح میرے پاس بونو ممی کیا بتاؤ دراصل پریشانی کی وجہ سے پوری رات پیشینی سے ہو سی ہے تاجب ہے ممی آخر فون پر بات کرنی کا کیا مسئلہ ہے شاہنف نے غور نہیں کیا لیکن اس کا چینہ دیکھنے لائک تھا سب کی طرف بیچانی دیکھنی تھی کہ سب اس کی طرف ہس رہے یہ سوچ کر کہ پھر عظیم نے اس کے اگوی طرف فون بند کر دیا تارا سارا تھا مجھے اس پر اچھا تم پریشان مت ہو میں بات کرتی ہوں عظیم سے جلدی بات کر لیں تو بہتر ہے برنہ اگر میں نے بات کر لینا تو شاید نتیجہ اچھا نہ نکلے شمین حسین آرہ کی ذنہ داری اٹھاتے اٹھاتے تم یہ مت بول جانا کہ عظیم تمہارا بھائی ہے اور اس کا بھی حق ہے تم پر اور تمہارا بھی فرض ہے کہ چھوٹے بھائی کا خیال رکھو اس رقمے چھوٹے بھائی یا مو گولی بہن کی محپت میں پریشان نہیں بلکہ صحیح اور غلط کی ترازوں میں دونوں کو توڑ رہا ہوں اور معذرت سے امبابی اس وقت ہر طرح سے پلڑا پسنارہ کا بھائی ہے شمین تو میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو امبابی اب بہنیہ اور آپ نے ہمیشہ یہی تربیہ دیئے کہ بات چپ صحیح اور غلط کی ہونا تو ساتھ ہمیشہ صحیح کر دینا چاہیے چاہے غلط کرنے والا کا اپنا سگا کیوں نہ ہو بس جو بھی کرنا ہے جلدی کر لیں ایسا نہ ہو کہ بہت تیر ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا میں ساتھ جاؤں گی ان کے میں نے کہہ دیا ہے باس غزب خود آگا جوان جہان لڑکیوں کو اکیلے مول بھیج رہی ہو پتہ بھی ہے لوگ کیا کہیں گے کیا ہو گیا حسن نارہ اپنے کزن کے ساتھے تو جا رہی ہے اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے صحیح تو کہہ رہی ہیں ہمیو آپ اتنا افسانی کیوں بنا رہی ہو تو ان کے چھپے ہو میبی ہمارے خاندان میں لڑکیا مگیتروں کے ساتھ گھونتی نہیں ہے شادی سے پہلے اور نہ ہی رات کے پچھلے پہر چھتوں پہ ملاقاتیں کرتی ہیں بس کر دو حسن نارہ کیا ہو گیا تمہیں یہ مد بھوڑا تھا تم میری بہن ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں کوئی پھر ازام لگانے سے پہر سوفاں سوچو تو سائی کیونکہ عزت ہیرے میں پانی کی طرح ہوتی ہے بہتان کا ایک بھی کنکر اس چہرے میں پانی کو ہلا کر رکھ دیتا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں بہنا مری ہوئی امی کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اور ان کانوں سے سنا ہے یہ حاشم سے کہہ رہی تھی کہ شادی جلدی کر لو مجھ سے اب انتظار نہیں ہوتا یہ اس چھتے ہو جائے آرہا چھوڑ گیا آپ کو اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میری ساری سہیلیوں کے تو بچے بھی ہو گئے تم تائے اور پائی سے بات کرو بھا کے واسطے خدا کے واسطے اپنا مو بت کر لو ہاتھ جوٹ میں تمہارے آکے کوئی سن دے گا تو میری پرورش پہ انگلیاں اٹھیں گی اور تم تمہیں ذرا شرم نہ آئی سب کہتے ہوئے ہاں شرم کی کیا بات ہے اس میں ہاں آپ لوگ نہیں تو اس کے دماغ میں بات ڈالی ہے نا کہ حاشم سے اس کی شادی ہوگی حاشم اس کا منگیتر ہے حاشم یہ حاشم وہ تو بچپن سے جو بات وہ سنتی آ رہی ہے آج وہی بات وہ آپ کی زبان پر بول رہی ہے تو اس میں اتنا برا کیا ہے اتنا برا اس نے کیا کنا کر دی ہے واہ بھائی واہ بڑی بھی تو بڑی بھی چھوٹی بھی سبان اللہ کیا بات ہے بھائی کیا تربیت کی ہے تم نے بہنا اپنی بیٹیوں کی شاب باش ہے تم پر کیا تماشی کر رہی ہیں آپ آ رہا جب سے میرے کانوں نے آواز سمجھنا شروع کیا آپ کی زبان سے بھی بس میں نے ایک ہی آواز سنی ہے عظیم 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 کر بائے گا عظیم سے کب شادی ہوگی عظیم کے بغیر میں مل جاؤں گی اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی آپ کو پھکواس بند کر اپنی بڑھوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں بھول گئی ہے سب کچھ میں جو کہہ رہی ہوں حق بات کہہ رہی ہوں امی آپ مجھے بتیں جو احصول اس گھر میں میرے اور مہا جب بیکن گئے ہیں وہ آرہ کے لیے کیوں نہیں ہے کیا گئے نائنصافی نہیں ہے یا لا توبہ 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 یہ گزبر لپی زبان ہے تمہاری بیٹیوں کی بہنا شاپ آش ہے تمہاری تربیت سے بھائی اے ہم تو اپنی امہ کے آگے افتت نہیں کرتے تھے اور یہ اے شکر کرو کہ ان میں سے کوئی بھی نہ میری جگہ پر نہیں ہے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ان دولوں میں سے کسی پر بھی وہ وقت نہ آئے جو مجھ پر گزر رہا ہے اے منا یہ تو روڑوں پر جروس لے کے پہنچ جائیں گی اپنے اٹھے لئے اللہ معاف کرے ایسی بیٹیاں اللہ کسی کو نہ دیں کوئی کہیں نہیں جائے گا اور اس بار کو بھی چاہے برویری میں ختم کریں اپنے اپنے کام سے مرگو اپنے کچھ بھی نہیں کیا ہاں کی باتوں کو دنکر مت لیا خرچ میں پتہ تو ہے وہ کیسے ہیں ہب درونہ بن کرو تو دو دن سا کون سے گزر جائے نہ تو انہیں کچھ ہونے لگ جاتے چلو درونہ بن سرو اس سے ہمارا مول جانے کا پلان بھی خراب کر دیا اور یہ سب تماشا نا انہوں نے صرف اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ وہ خیری تھی یا تو میں جاؤں گی ساتھ یا تو یہ لوگ نہیں جائیں گے بس نہ مت رو میری پیاری بہن بس کر یار یہ ویسے لینا لاسٹ ایر ہے اس پر بعد یہ گھر والے مجھے فیملی بوزنس میں دھکیل دیں گے تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اس کا تمہارا فیملی بیسنس ہو ہے یار تو بس کاملی بھی فیملی ہے کوئی بیندنس ہی نہیں ہے یار رانیو تم کیا عورتوں کی طرح ہر وقت اپنی فیملی کو کوچھتے رہتے ہیں تمہارے ہوتے ہیں نا اٹھنا ویڈ بھائی تو میں تم سے پوچھتا اببہ تو بھی گھل لیے بھائی لاؤتا پارا میری سر مار کے چلے گا یار تم اپنا رولہ بند کرو اور مجھے سلوشن بتاؤ کہ میں اببہ میار کو کیسے ماناؤ وہ مجھے باہر پڑھنے کی اجازت دے دیں میں لندن جانا چاہتا ہوں لندن؟ سنو وہ لندن یہ ہے نا کبھو آپس نہیں آیا ہے تو بھی وہی کا اوکر جائے گا یا بکواس پی کرو اب اسے مسئلے کا آل ہے تو بتاؤ ہمیں لپیو جاسی چلو ٹک نکل پر چکا اور کس طرح سے بتاؤ تو آر اوکا میں گرتا ہوں بات سلام علیکم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام بہر آپ کیا آل ہے بھائی پارک گئی ہے پس ہی آل ہے وہ ہنی ہے کھال ہے پوٹی سنگھ اس نے بھی یہاں سے کدار ہونے ہیں ٹکھو اللہ نے آدھ پر سلامت رکھی ہے کام بھی کرتے ہو بیسے بھی کماتے ہو خوش رہا و اللہ کا شفر ادا کیا یہاں ربی آپ اس کو اقناب کرو اور مہین ہی بتاؤ جی فرمائیہ پیسے چاہیے ہوں گا آپ کو ایسے نہیں چاہیے بہت بڑا مسئلہ ہے بلانیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیا ہوا ہے خیریت بتاؤ کیا مسئلہ یار بھائی مجھے آگے کی سٹڈیز کے لیے ابرارڈ جانے ہیں لڑنے جانے چاہتا ہوں اچھی بات ہے جاؤ نا کس طرح روپ ہے تم بلکہ ای تنگ ہمارے خاندان میں تم پہلے خلقہ مہم عظیم چاچو جی عظیم چاچو وہ تو وزیٹ ویزا پر گہتے گھونے کے لیے اور واپس دی آئے اور ان کی اس گلتی کی سزا نجھے ملے گی فکر اببو اس جو سے تمہیں اجازت دیں گے نیرس اگر اببو نے اجازت دیں گے نا تو اب مہنی علی بھیں گے ان کو کون ملائے گا یعنی کہ یہ پیگنک کینسل ایک کام کے داشترمائی اس کو حیدرابان بھیج دیتے اور لوگوں کو ملیں گے باہر گیا پڑھنے اس کو پتہ تلے گا گرانے میں وزار کی ملن میں نہیں ہوں تو تم کس میں اٹھ میں ہو جب دیکھ رہا ہوں عورتوں کی طرح روتے رہتے ہو اچھا چلو پریشان مدھو چلو میرے حساب میں کرتا ہوں بات کس سے کس سے بہے اچھا سوال ہے جن سے تمہیں لگ رہا ہے نا ان سے نہیں امی سے مانور سے ماجبیسو اور چاچی سے یہ خواتین ہماری سائیڈ ہو گئی نا مرد حضرات کو کنونس کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہے ہماری گھر میں خواتین کی سنتا ہی کون ہے ایسا رہی ہے خواتین کبھی بھرابر کو ہوگو کے اپنے اولاکٹو بارے میں ڈیسیشن لینے کا ہو جائے گا ماملا حل پریشان مد آو بات کرتا چلو چنے ہیپی ویمینز دی میرے بھائیو ہیپی ویمینز دی ہیپی ویمینز دی ہیپی ویمینز دی چاچی آپ سے کچھ بات کرنی تھی بھلا وہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اور امی ابوہ میاں ابوہ اور چاچو سے بات کریں کہ قاسم کو باہر پڑھنے کی اجازت دے دیں محض بیرہ میں بات نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی بھئی آپ کو بس ہماری ہاں میں آمل آنے ہمارا سات دینے میں اتنا سکاو ہے کاسم میں سکتا ہوں میں سکتا ہوں پھل ہم رجی کیچن میں بھات کرنے چاچی بات تسنو آپ کا موڈ کیا آفر is everything okay میں اسی کوئی بات نہیں ہے اچھا سولیم مان جائے نا امی کو ام نے منا لیا ہے سکتا ہوں 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 اسیلیہ، 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 ہیلو ہیلو وہ شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے عجیب اتفاق ہے، ابیشہ یہی ہوتا ہے اور اب ابھی بات نے ایک آیا تھا کہ آپ اسے اتنی بہو بنایں گے کمال ہے، اتمر سہرہ نشتے ہونے کے باوجود بیچاری پھر بھی اکیلی ہے کیا ہے؟ ان سوچوں میں گو میں آپ کیا پریشانی ہے؟ تمہیں تو پتا ہے کہ شمیم کے روئیے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں دیکھئے، شمیم کا حزنارہ کے لیے پریشان ہونا بالکل جائز ہے ذمہ داری لیتی اس نے بادا کیا تھا آپ کی چھوٹی بہن سے کہ وہ بہنوں سے زیادہ خیال رکھے گا اب اتنا بولنے کا تو حق بنتا ہے نا اس کا دیکھو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اسے وہ سنارہ کی فکر ہے بلکہ پریشانی مجھے اس بات کی ہے کہ وہ اپنے دل میں بھائی کے لیے نفرت کا بیچ بورا ہے اور یہ بیچ جر سے اکھال کے پھیکنا بہت ضروری ہے والی یہ چھوٹے سی چنگاری جو ہے نا یہ بھائیوں کی محبت اور ان کے بھائیچارے کو جلا کر لاکھ کر دی تھی اور سب کچھ اب عظیم کے ہاتھ میں ہے اس گھر کا سکون بھی اور خاندان کو جوڑے رکھنے کا عال بھی دیکھیں سر میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کیٹرنگ ہمارے وینڈر سے کراتے تو آپ کو بہتر ڈیل مک جائے گی لیکن ہاں بہتر ہوگی ہے کہ شرط یہ ہے کہ کیٹرنگ ان سے یہ نہیں پڑے گی تو پھر آپ دیکھ لیں ہم سیٹ اپ کر لیں گے تو پھر آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے آپ ڈائریکلی آفیس آ جائیں وہ ہی مل کر سب چیز فائنڈلیز کرتے چھینکے جی اوکے بھائی اللہ آفیس وہ میرے کپڑے تیان ہیں آئے اللہ وہ تو میرے دماغ سے ہی نکل گیا میں آدھے گھرتی ہوں بھر میں سب میری سمجھ میں نہیں آرہ آج کل کیا ہو گیا ہے تمہارے دماغ کو پرسوں بھی تم نے ہی ہی ہرکت کی کیا ہو گیا ہے شمیم خود تو آپ کام میں چل جاتے ہیں اس گھر کی کام کتنے آپ کو کیا پتا کتنی چیزیں مجھے دیکھنی پڑتی ہیں اگر ایک بار دماغ سے نکل گیا کپڑے ستی کرنا تو اس کے لئے اتنی اپنے ڈانٹ سنا دی مجھے کچھ اپنے بھائی سے ہی سیکھ لے اپنے تو اپنے بے گام کے کپڑے بستی کر دیتے ہیں کیا آپ باکواس کر رہی ہو کہا دیکھا تمہیں بھائیل کو کپڑے بستی کرتے ہوئے میں نے تو نہیں دیکھا وہ اس لئے کہ بچیوں ان سے کپڑے ستی کرنے کے لئے لیلیتی ہیں اچھا یہ تو پتاؤ موڈ آف کیوں ہے تمہارا اس لئے کہ آپ مجھے کبھی ویسے ٹریٹ نہیں کرتے جیسے سابر بھائی راجدہ بھائی کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ بھائی صاحب شروع سے چھچوڑے مزاج کے ہیں مجھ سے اس طرح کی چوچلے بازی نہیں ہوتی اچھا واہ کیا بات ہے آپ کی میہا اگر بیوی کا خیال رکھ رہے تو اسے چوچلے بازی کہتے ہیں کیا کہنا چاہتی ہو میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا ہر وہ چیز جو تم نے مانگی ہے یہ چاہتی ہے کہ اس عمر میں میں تمہارے ساتھ بیٹھوں تمہارے خسن کے قصیدے پڑھوں رومانٹک گالا گاؤں تو معذرت سے نہ میں نے یہ کام جوانی میں کیا ہے اور نہ اب بد سے ہوگا ارے یایل خدا کا خوف کرو دو جوان بیٹیاں ہیں تمہاری رنگ کے بیانے کے بارے میں سوچو یہ نہیں کہ نئی نوینی دلند کیتا ہے اپنی فرمایشیں پیش کیے جاؤ جن عورتوں کی شادیاں تمہارے جیسے سوچ کے مرک کے ساتھ ہو جائے نا وہ جوانی بھی بڑی ہو جاتی ہیں یا ہمیشہ ملی ہوتا ہے آرہ بھی رہے سے نا ہمیشہ کوئی نا کوئی مسئلہ ہوئی رہا ہے اچھا خاصا پلان بن گیا تھا مول جانے کا جو تمہارا ڈر لگ رہا ہے وہ کنھی ابو کو جا کر نہ بتا دے یا بات کر رہی ہو تم اس میں ڈرنے والی کیا یہ بات ہے ہم منگیتے رہا ہوں کزنز آپس میں اگر اپنا فیجو ڈیسکرس کر لیا تو اس میں کوئی پوابلم نہیں ہے تم اتنا ڈر تھی کیوں یار ہم یہ باتیں گاڑی میں ڈیسکرس کر لیں گے چنے تمہیں سمج میں نہیں آرہا امی نے منع کی ہے جانے سے یار آشم بھائی جا کے مناونا چچی کو نہیں نہیں اگر امی کو غصہ آ گیا تو اس سے میں آجیں گی تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا میان دیں گی نا میں سوڑے لوں گا کوئی پوابلم نہیں کچھ ہوگا دنیا چاند سے بھی آگے نکھن گی ہے اور ہم سب مانگیتر سے ملنے پر ہی مستہ کشمیر لیے بیٹھیں سانو نیر ویلی پلتے بلاکے سانو نیر ویلی پلتے بلاکے نکورے ماہی کتھے رہ گیا سانو نیر ویلی پلتے بلاس کے سونا ہے ہاں مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے شمیر کو کپڑ دے رہے میں دل رہتی ہوں اچھا میری بات سنو مان جات ہو رہی ہو لیکن اپنا زبان نہ بن رکھنا میں جبی کے بارے میں زیادہ باقواس کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں ونڈا خر میں فساد کھوڑا ہو جائے ہرے بہنا میں جی پتہ ہی ہے نا میں جی کھا ہانتے دل کیوں دن کرنے کی بھائی غیرمت کرنے والوں اور غیرمت سننے والوں سے میں کوئی سے دور رہتی ہوں پتہ بھی ہے قیامت دن کا کیا انجام ہونے والا ہے میں نے کتاب میں پڑھا ہن کی زبانے نے ایسے لٹکی ہوئی ہوں گی یہ زمین تب اور ان کے جو کار آج میں آج بس بس سب پتہ ہے مجھے جا صحیح کا روگ اس طرح خواب ہو رہی ہے ہی مرکتیں اس کی انفا کیا ہو گیا کیوں تگراتے پھر رہے موسیقی جی وہ میں شمی دیکھتا ہوں سے کنتظار ہے اور آشم آشم بچیوں کو مول لے کر جا رہا ہے آج میں شمی گولا کرنا موسیقی 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 یہ لے بھائی جان آپ کے کپڑے شکر نے تم کپڑے لیا ہے اب ہم یہ خوابہ کا ناراض ہو جاتے ہیں بھائی کیا کرتی سلمینہ میں وولٹیج اتنے کم آ رہے تھے کہ اس طریق کرنا مشکل ہو گیا ذرا سے اس طریقہ آن کرو لائٹ بند رہتی تھی تو کپڑے کیا تم نے اس طریقی ہے ہرہوہہ میں نے اس طریقی رہے دیکھیں نا آپ میں کوئی بڑے بھائی ہیں نا مجھے آتا کوئی بھی کام کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی کام کرو یہ مطور رکھا نہیں بھائی سب اس کے لیے تھوڑی کا پیس طریقہ ہے میں نے میں جانتا ہوں لیکن اس ہفتر میں نے تمہیں جیو خرشی کان دی ہے رکھ لو ہوت اچھے آپ جیتی دوں اور سنو تم اپنا دل شوٹا بلکو مت کرنا ہاں میں نے خوب خبر لی ہے نیکھ لینا بہت جند وہ آ جائے گا اور بہت جند تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی آمین آمین عرب شمیب آ جاؤ افنا ان سے قاسم اور حاشم سے کہو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے نماز پڑھنے ہم مہی سے دفتر جائیں گے وہ نماز پڑھ کے گھر آ گئے آمین 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 چھوٹی والی ہے اب وہاں سے جائیں گے دفتر ٹھیک ہے نا چلو آو اچھا خدا حافظ اللہ حافظ خدا حافظ بیٹا ہے آئیے راشتہ جی امم بھی بیٹھو دیکھو راشتہ خیر سے جوان بچوں کی ماں ہو تو تل کو ساس بھی بن جاؤ گی اور پھر دادی جی مگر یہ سب کچھ سب کے سامنے کرنا کچھ ماہیوب سا لگتا ہے گھر میں جوان بچے ہیں تمہارے اپنا میاں ہیں یہ میر وہ آج سچویشن بڑی عجیب سی ہو گئی تھی 어� والو آی پھریا آئین دا خیال رکنوگ narrتا ہے eler جی او آب آئین دا صور روس ٹھیک ہے جار کہا گیا اس کا نمبر اسی وقت سیف کیا تھا میں نے ہاں شاہ جیوال ہے ہیلو 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 سوڑی رونگ نمبر ہے پہی مجھے سیف کر لینا چاہیے تھا مجھے نمبر اس کا تھوڑی تھوڑی سی پیاز ڈالو تھوڑا تھوڑا گئی چونچے سے اس کو ہے نتجا جیت مجھے اس کا پہن رہی ہے ہیلو دیکھو زرہ لڑکیوں لڑکیوں کو فون پہ چھڑنے سے باز ہی نہیں آتے پہو تھوڑی تھوڑی سی پہو بیسا لے کے آئے تھا نا آپ کی خر آہا ہاں 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 برکل برکل یاد آ گیا تو آپ کے فون کیوں کی آپ نے وہ اصدین آپ کے دیرساجر پہ رہ گیا تھی میرے پاس تھی وہ باتو باتوں میں یاد ہی نہیں رہا دینا اور جب یاد آیا آپ انڈر جا چکی تھی اچھا میں باتو باتوں میں بھول گئی تھی اچھا تو آپ چہتے ہیں آپ مجھ سے وہ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کی خر یاد کر لوں تو یاد ہو گیا مجھے ہاں ہاں تو تو ہاں تو اب کب مانگ بائیں گی تو بارہ فیسا پتہ نہیں تو وہ پیسے دینے آجو آپ کے کھر ہاں ہاں آجو اچھا میں جلدی سے آتا ہوں بس میں آکے کول کروں گا آپ کو آپ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے ضرور آؤں گا اللہ حافظ ہیڈسوم چلیں خدا حافظ کیوٹو بائی بائی آپ رکھیں پیلے فون اچھا ٹھیک ہے میں رکھ دیتا ہوں خدا حافظ چلیں خدا حافظ کیوٹو چلیں خدا حافظ کیوٹو بائی 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 یہ کیا چکر چکر چل رہا ہے مانور اور پیزا ہوا ہے ہاں اللہ تاوہ تاوہ پیزا بائی ملے اسکویں اور وہ آئے گا کھیل میں آگے مزا مانور چو تو گئی ہاں 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 میرے سالن چچی بولو وہ میں جبین کو اپنے مول جانے سے کیوں منا کیا یہ کب ہوا تھوڑے دل پہلے ہوڑے دل پہلے ہاں رہا اللہ کیوں یہ بھی کیا سوں رہیم کیوں یہ آ رہا کیوں منا کر رہے ہیں تم بچوں کو بہر جانے سے آپ اللہ بھی میں نے منا نہیں کیا ہے صحصہ فٹمہ بولا ہے کہ آج نہ جائے کسی اور دن چنے جائے کیوں آج جانے میں کیا حرج ہے دیکھو رائشتا اگر تم نے بیٹو کو پھیجنا ہے تو بھلے پھیجو اور چاہو تو خود بیس نی جاؤ ان کے ساتھ تو میں کوئی نہیں رکھیں گا لیکن میری بیٹیاں نہیں جائیں گی پس یہ اس گھر میں میرا پورا کب سے اونے لگ گیا اس گھر کے بچے سب کے بچے ہیں تمہاری بیٹیاں راشتہ کی بیٹیاں ہیں اور راشتہ کے بیٹے تمہارے بھی بیٹے ہیں لیکن اما بھی آپ خود سوچیں ہاشم اور مہجبین آپس میں منگیتا رہے اس طرح اکیلے کیسے جانے دو ان کو ہاں آرام اکیلے تو نہیں جا رہے کاسم بھی ہے مانور بھی ساتھ جائے گی ہاں لیکن کوئی بڑا بھی تو ساتھ جانا چاہیے نا پر اس کیس میں یقین ان وہ بڑی آپ ہوں گی ہے نا اور کون ہو سپتے ہیں نا حسن آرام بیسے تم باپ باپ پہ کہتی ہو کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے ابھی میری عمر ہی کیا ہے اور گنم نے پھرنے کے لیے فوراں سے بڑی عمر گئی پچاناک ہو تم ایک سکشن کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں ساتھ راشتہ جب دیکھو تم میری بہین کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑی رہتی ہو کبھی اس کی چگلی کے ہوتی ہو اممہ بھی اسے کبھی کوئی بات تمہیں بری لگ جاتی کبھی کچھ کبھی کچھ کیا مسئلہ کیا ہے ارے صاف نظر تو آ رہا ہے نہ تو اس کی کوئی بیٹی ہے اور نہ ہی کوئی بہن تو اس سے کیا پتا کہ بہن کی محبت کیا ہوتی ہے اور بیٹی کی عزت کتنی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ مکرینو